پھر دوست اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے اصل زندگی وہ تو آخرت کی ہے جو موت سے شروع ہوتی موت سے شروع ہوتی ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا ناماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی آخری ناماز ہے ہو سکتا ہے یہ آج کا دن زندگی کا آخری ہو بہت ساروں کا یہ آخری دن ہے بہت ساروں کا یہ آخری جمعہ ہے بہت سارے پچھلے جمعے میں تھے اس جمعے میں نہیں ہیں بہت سے اس جمعے میں ہیں اگلے جمعے کو نہیں ہوں گے اس میں جوان بھی ہیں بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں تندرست بھی ہیں ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے تھے اس کا ہاتھ پکڑا اس کی نبس دیکھ رہے نبس دیکھتے دیکھتے اپنا سر اپنا ماتھا میز میں ٹکا دیا اب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے بھائی اصل آخرت ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے بھئی یہ بہت سارے ساتھی چل پھر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں یہاں تک شور آ رہا ہے بھائی بھائی قریب والے ساتھی ان کو متوجہ کروائے یکسو ہی نہیں ہے بھائی یکسو ہی نہیں ہے چلت پھرت بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ خاص طور پر اس کا احتمام کریں بھائی اپنے اپنے مجمع کو بٹھائیں بھائی اپنے اپنے مجمع کو بٹھائیں اپنے ساتھیوں کو بٹھائیں بھائی جو چل پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے تشریف رکھیں بھائی جو باتیں کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے خاموشی اختیار کریں اور قریب والے ساتھی ان کو اشارے سے خاموش کروائیں اشارے سے خاموش کروائیں چلنا پھرنا مناسب نہیں بھائی چلنا پھرنا مناسب نہیں ہے بھائی تشریف رکھیں بھائی ساتھی تشریف رکھیں بھائی تو دنیا میں ہم آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے ہیں لو کہتے ہیں نا مستقبل سوارو مستقبل سوارو تو بلکل صحیح بات ہے بلکل ٹھیک بات کہتے ہیں لیکن بھائی مستقبل آخرت ہے مستقبل آخرت ہے مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے مستقبل موت پر ختم نہیں ہوتا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے پہلے جو بیس پچیس سال ہیں یہ کوئی ہونر سیکھنا ہے کوئی فن سیکھنا ہے کوئی ڈگری لینی ہے کوئی عہدہ لینا ہے اور اگلے تیس چالیس سال ہمارا مستقبل ہے نائی 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 یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارا مستقبل تو آخرت ہے آخرت ہے مرنے کے بعد پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے کامیاب کون ہے کامیاب کون ہے سب کامیابی چاہتے ہیں سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں اب کامیاب کون ہے ناکام کون ہے تو اللہ نے بات کو واضح فرمایا اللہ نے بات کو بلکل صاف فرمایا ہے کیا فَمَنْزُحْزِيْهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازِ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہ ہے کامیابی ساری دنیا کا بادشاہ تھا بڑا مالدار تھا بہت بڑا گھر تھا بہت بڑا کاروبار تھا بہت بڑی تنخواہ تھی بہت بڑا عوضہ تھا لیکن مر کے جہنم میں گیا یہ ناکام ہے یہ ناکام ہے یہ ناکام ہے دنیا کا غریب تھا چھوٹا گھر تھوڑی تنخواہ تھی لیکن مر کے جنت میں گیا یہ کامیاب ہے چھوٹا گھر یا بڑا گھر تھوڑی تنخواہ یا بڑی تنخواہ مسئلہ یہ کہ مر کے پر کے کیا ہوا مر کے جنت میں گئے کامیاب مر کے جہنم میں گئے نہ کام اللہ نے صاحب بات فرمائی ہے اب سارے انسان جہنم سے بچ جائیں اور سارے انسان جنت میں چلے جائیں اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انبیاء کی بیست کا مقصد کیا ہے کہ انسانیت کو جہنم سے بچانا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہیں آپ یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہیں اب جو انبیاء والی محنت اور انبیاء والا کام اور جو انبیاء والی فکر ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی یہ اجتماع کس لیے ہے کہ مسلمان مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے اپنی ذمہ داری کو پہچانے اپنے کام کو پہچانے ہم دنیا میں کس لیے آئے ہمارا کام کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں یہ ہے ہمارا کام تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا انشاءاللہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا انشاءاللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کے جانا انشاءاللہ یہ کام ہے اب کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے پہلا کام پہلی محنت کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے دل میں یہ بات اتر جائے کہ سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ نقصان سے بچانے والا کون ہے اللہ ہم سب کس کے محتاج ہیں اللہ کے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہوں اور غنی کون ہے اللہ سب محتاج ہیں سب محتاج ہیں اور سمد کون ہے اللہ سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے اللہ سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے اللہ کس کو راضی کرنا ہے کس کو راضی کرنا ہے کس سے محبت کرنی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهُ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اللہ ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں اللہ بولنے میں سننے میں کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں اللہ چبانے میں نگلنے میں کس کے محتاج ہیں اللہ سانس لینے اور نکالنے میں کس کے محتاج ہیں اللہ نید آنے اور بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں اللہ تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے قُلُّكُم جَائِعُنُ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو میں کھلانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا قُلُّكُم عَارٍ راہ سے ہٹے وے ہو اللہ ماتے ہیں میں راہ دکھانے والا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھاؤں گا فَفِرُّو إِلَى اللَّهُ اے دنیا کے انسانوں دور لگاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف مال کی طرف نہیں مال والوں کی طرف نہیں حکومتوں کی طرف نہیں حکومت والوں کی طرف نہیں بلکہ حکومت والے بھی مال والے بھی دور لگائیں کس کی طرف اللہ کی طرف عزت دینے والا اللہ ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے حالات بنانے والا اللہ ہے اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا تُعطِل ملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَن تشاء وَتُعِزُّ مَن تشاءُ وَتُدِلُّ مَن تشاء کون ہے اللہ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں جس سے چاہوں بادشاہت چھین لوں جس کو چاہوں عزت دوں جس کو چاہوں زلیل کر دوں ہم اللہ کے محتاج ہیں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہمارا مطلوب کون ہے اللہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ مطلوب بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ محبوب بھی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ نہ ملا اسے بادشاہ نے اعلان کیا خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اسی کی ہے بھائی چلنا پھر نہ کسی کا نا پھر کوئی نہ چلے پھر بادشاہ نے خزانے کا دروازہ کھول دیا اور ہاں اعلان کیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے سب نے دور لگائی کچھ چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے کچھ چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے غلام ساتھ کھڑا تھا بادشاہ نے کہا تم بھی ہاتھ رکھ لو کسی چیز پر غلام نے کہا بات پکی ہے کہ ہاں بات پکی ہے تم جس پر ہاتھ رکھو تمہاری تو غلام نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے اللہ جسے اللہ نہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ نہ ملا اسے یہ تبلیغ میں محنت ہے کہ بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو راضی کر لو بھائی وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کو ساتھ لے لو ہم اللہ کے محتاج ہیں کام بنانے والا اللہ ہے رجوع اللہ کی طرف گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہیں دس عورتیں بیٹھی ہیں چھوڑا سا بچہ کھیل رہا اس کی خالہ بیٹھی بھوپی چچی تائی نانی ممانی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی بھی ہے اب بچے کو بھوک لگی پیاس لگی تو گھٹنوں کے پل چلتا ہوا کدھر جائے گا بولو بھائی خالہ کی طرف پوپی کی طرف نہیں کدھر جائے گا ماں کی طرف وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ سب کا رجوع کس کی طرف ہو اللہ کی طرف یہ محنت ہے تبلیغ میں بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں مشرقین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے مو تک جا پہنچے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے آپ نے کیا فرمایا لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا او بکر گھبرا مت کیوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کتنی خوبصورت بات فرمائی مَا ذَنُّكَ بِيْسْنَيْنِي اللَّهُ سَالِسُهُمَا ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو جن کا تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں آپ کی تلوار لٹکی بھی ہے ایک کافر آیا اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی آپ کی آنکھ کھولی تو تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے اور آگے سے کہتا ہے مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي آپ کو آج میرے سے کون بچائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس نے پھر کہا مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي کون بچائے گا فرمایا اللہ فَسَقَتَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اللہ کے نبی نے تلوار ہاتھ میں لی فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا انہیں کہا اب تو بڑے بھلے آدمی ہیں داعی انتقام نہیں لیتا ہے داعی کا جذبہ ہجائت کا ہے اللہ کے نبی نے فوراً اس کو دعوت دی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے آگیا دریا پیچھے آگیا فیرون کا لشکر درمیان میں قوم پوری تو قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ موسیٰ مارے گئے پکڑے گئے آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں پیچھے جائیں تو فیرون کا لشکر مارے ہم تو مر گئے آج تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کللہ ہرگز نہیں کیوں اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا تو حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ ہم سب کس کے محتاج ہیں ہمیں کس کو رازی کرنا ہے ہمیں کس سے محبت کرنی ہے ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے کس کی طرف دوڑ لگانی ہے یہ مینط ہے تبلیغ میں او بھائی اللہ کو رازی کرلو اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرلو بھائی اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے نبی کی اتباع نبی کا طریقہ نبی والی زندگی نبی والے اعمال اللہ نے ساری خیریں ساری برکتیں ساری بھلائیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے طریقوں میں آپ کی سنتوں میں آپ والے اعمال میں چھپا کے رکھ دی سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیئے آپ ایک سفر میں ایک کوئے کے پاس سے گزر ہوا کوئے کا پانی کڑوا نمکین اور کھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کوئے میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا ان نبی کی اتباع کرنے ان نبی کے دامن کو بگڑنا ہے ایک صحابی آئے حرص کے حضور بیرا اونٹ بھی دک گیا بے قابو ہو گیا رسی تڑوالی باغ پہ قبضہ ہے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا جو جاتا ہے اس کو کٹنے کو بڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا آپ نے نکیل ڈالی اس کے مالی کو پکڑا دیا وہ فرما بردار ہو گیا صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے آپ نے ورمایا اونٹ نہیں دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں سوائے کافروں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ بھائی نبی کی اتباق کر لو کہ نبی کے دامن کو بھگڑو کہ کام اللہ بنائے گا مسئلہ اللہ حل کرے گا حالات اللہ بنائے گا خوشیاں اللہ دے گا امن اللہ قائم کرے گا پریشانیاں اللہ ختم کرے گا مصیبتیں اللہ دور کرے گا ہم کیا کریں ہم تو اللہ کو راضی کریں اور کیسے راضی کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے نماز ہے نماز ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے آپ نے فرمایا ہے جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں سرخ خون کی طرح کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے میں نے آپ کی زیارت کی ہے لیکن آنکھیں سرخ ہیں یہ کیا ہے فرمایا بلکل ٹھیک دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں اور نہ پڑھنے والے بولو بھائی نہ پڑھنے والے اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ ٹھنڈک پہنچا رہے کہ تکلی پہنچا رہے یہ محنت ہے تبلیغ میں تو سب نیت کریں ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے بھائی یہ محنت ہے آزان ہو تو بازار بند ہو جائیں آزان ہو تو دفتر بند ہو جائیں آزان ہو سارا کام بند سب مسجد سب مسجد ہمارا ڈاکٹر مسجد میں جائے ہمارا وزیر مسجد میں جائے ہمارا وکیل جج مسجد میں جائے ہمارا مزدور غریب امیر سب مسجد ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننی ہے ہم قرآن کو ماننے والے ہم نبی کو ماننے والے جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی بھی مانے جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کی مانے اور اس کی سب سے پہلی چیز نماز ہے نماز ہے نماز ہے ہر مسلمان نماز پر آجائے آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا اور پھر زہر کی نماز پڑھے گا اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے اس کے گناہ ماف کر دیں اثر پڑھے گا اثر تک کے ماف مغرب پڑھے گا مغرب تک کے ماف عشاء پڑھے گا عشاء تک کے ماف اور حدیث میں آتا ہے اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا سوا ملے گا ساری رات کس کا حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز میں اور اثر کی نماز میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کا عمل لکھتے ہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے کہاں سندگی گزر رہی ہے کیا کمارہ ہے کہاں خرچ کر رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا سن رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا کمارہ ہے کہاں خرچ کر رہا ہے کسی نے نا دعا مانگی کہ اللہ مجھے کرامن کاتبین دکھا وہ فرشتے جو عمل لکھتے ہیں ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں سفید کپڑے سفید داری ریجسٹروں کا ڈھیر ہاتھ میں کاغذ گلم تو آواز آئی یہ ہیں کرامن کاتبین وہ تو بڑا خوش ہوا بھاگا بھاگا کیا کہتا اسلام علیکم انہیں گلم اٹھائی لکھ لیا اسلام علیکم انہیں گا یہ بھی لکھ لیا انہیں پھر کلم اٹھائی یہ بھی لکھ لیا انہیں گا کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو ابھی کلم اٹھائی کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو ہاں فرشتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے فجر میں اور اثر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے فرشتوں کی تبدیلی جو سائی رات ساتھ رہے فجر میں چلے گئے دوسرے آگے اب فجر سے لے کر اثر تک ساتھ رہے وہ اثر میں چلے گئے اور آگے تو کیسی عجیب بات ہے حدیث میں آتا ہے جب فرشتے واپس جاتے ہیں صبح کو فجر میں جو اثر میں آئے تھے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں جب تم گئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا جو کوئی ہر آدمی کیا چاہتا ہے میکمے میں کام کرتا ہے تو اس کی رپورٹ اوپر جائے تو اچھی رپورٹ جائے کیا چاہتا ہے رپورٹ کیا جائے اچھی رپورٹ جائے گی تو میری ترقی ہوگی اگر رپورٹ غلط چلی گئی تو بھئی مجھے تو چھٹی کرا دیں گے تو ہر آدمی کی رپورٹ بنتی ہے بھائی ہر روز اور ہر روز اس کی رپورٹ اوپر جاتی ہے تو فرشتے سے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ پکا نمازی ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کل شام کو گئے تھے نا تو اثر کی نماز پڑھ رہا تھا اب واپس آئے ہیں فجر میں تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا واہ واہ کتنی اچھی رپورٹ گئی اس کی بھائی اور اگر خدا ناقاستہ بے نمازی ہے نا تو فرشتے کیا کہیں گے کل شام کو گئے تھے تو بازار میں تھا یا دکان میں تھا یا کھیل کے میدان میں تھا اور ابھی واپس آئیں تو پڑا سو رہا تھا تو رپورٹ کونسی گئی بولو بھائی رپورٹ اچھی گئی کہ خراب گئی جب کسی خراب روپورٹ اوپر جائے گی تو حالات کیسے آئیں گے پھر حالات کیسے آئیں گے اچھے آئیں گے کہ خراب آئیں گے اس کے لئے یہ محنت ہے تبلیغ میں بھائی نماز پڑھو بھائی دین سیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں ہم کون ہیں بھائی ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے ہمارا زمیدار زمیدارے کے مسائل کو سیکھے ہمارا ڈاکٹر ڈاکٹری کے مسائل کو سیکھے یہ بینطوری تبلیغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے سودا خریدا سودا بیچا جس آدمی نے سودا بیچا مال بیچا کپڑا بیچا کوئی چیز بیچی اس میں کوئی نقص ہے اس میں کوئی عیب ہے اب اس نے وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا اور سودا بیچ دیا تو یہ بیچنے والا اس پر فرشتوں کی لانت ہوگی اور اللہ کا غزب ہوگا ہزار روپے کی چیز پانچ ہزار میں بیچ دی عیب چھپا کر اب کیا ہوگا پانچ ہزار تو آئیں گے لیکن اللہ کا غزب بھی لائیں گے فرشتوں کی لانت بھی لائیں گے تو پانچ ہزار کیا پانچ کروڑ بھی کاما لیتا اگر فرشتوں کی لانت پڑ رہی ہے اور اللہ کا غزب تیرے پہ نازل ہو رہا ہے تیری زندگی میں آسانیاں نہیں دشواریاں آئیں گے خوشیاں نہیں پریشانیاں آئیں گے کام بنیں گے نہیں بگڑتے چلے جائیں گے یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں ہر مسلمان دین کو سیکھ لے بھائی جنازہ ہوتا ہے نا پورا محلہ جنازہ پڑھنے آتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی تو تبلیغ میں منت ہے پشامت ہے پیچھے پھرنا ہے ایک ایک کو سمجھانا ہے بھائی دین سیکھ لو بھائی ہم مسلمان ہیں اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے پھر ڈریور ہیں تو بھائی گاڑی چلائے گا نا اگر وہ کہہ جی میں ڈریور ہوں مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی ارے کیسے ڈریور ہو بھائی کہ جی میں ہوں تو درزی پر مجھے کپڑے سینے نہیں آتے بھائی کیسے درزی ہو تم ہوں تو میں مسلمان پر مجھے اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آتی ارے چار بچوں کا باپ ہو گیا غزل کے برس نہیں آرہے بھائی چالیس سال عمر ہو گئی تو اے کنوت بھی نہیں آرہی بھائی ارے تبلیغ میں یہ مینت ہو رہی بھائی دین سیکھو بھائی قرآن کی تلاوت کریں اللہ کا کلام ہے قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے گرگر قرآن کی فضہ بن جائے بچے، پوڑے، جوان، غریب، امیر، جونپڑے والے، محل والے، دو ہزار کبانے والے، دو لاکھ، گر گر قرآن پڑا جائے قرآن پر گروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، گروں سے نوستیں ختم ہوں گی، شیعتین کی اثرات ختم ہوں گے، گروں سے کیا ہے؟ دکھ اور درد، غم ختم ہوں گے قرآن سے بھائی اللہ کا کلام ہے اس میں نور ہی نور ہے برکت ہی برکت ہے رحمت ہی رحمت ہے خیر ہی خیر ہے ایک حرف پڑھا قرآن کا دس نیکیاں ملیں گی آپ نے فرمایا علیف لاب میم ایک حرف نہیں ہے علیف ایک، لام ایک، میم ایک تو علیف لاب میم کتنی نیکیاں ہو گئی؟ تیس کتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی بھائی؟ کتنی کمائی کر سکتا ہے؟ یہ فکر لگے یہ جو مجمع آیا ہے نا اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کیسے گرگر قرآن کی فضہ بن جائے؟ ذکر کی فضہ بن جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑے لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ؟ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ جو سو مرتبہ پڑے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہے جنت کی چابی جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ایک حدیث میں آتا ہے جنازے کے ساتھ چلو تو کیا پڑھتے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ کتنی کمائی کر سکتا ہے؟ حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے جو سو مرتبہ پڑے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ تو اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملیں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں اب کتنے دو تین ملوڈ لگ جائیں گے چار ملوڈ لگ جائیں گے اب جس نے سو دفعہ کلمہ پڑھنا ہے سو دفعہ یہ تصویح پڑھنی ہے تو اس کی جیب میں کیا ہوگی تصویح ہوگی؟ اس کی جیب میں کیا ہوگی بھائی؟ اب دیکھو اگر سو آدمی ہیں ان کی جیبوں میں تصویح نکلیں گی یا کچھ اور نکلے گا بھائی؟ کیا نکلے گا؟ جس نے تصویح جس نے ذکر کرنا اس نے تصویح رکھنی ہے نا؟ حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرت سے درو شریف پڑے گا کسرت سے درو شریف پڑے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا واہ واہ کسرت سے درو شریف اب دفتر جا رہا ہے بازار جا رہا ہے صبح سیر کر رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہو؟ درو شریف اور چھوٹا سا درو شریف بتاؤں سل اللہ علیہ نبی الامی سل اللہ علیہ نبی الامی سل اللہ علیہ نبی الامی اب دیکھو نا سڑکوں پہ کتنا رش ہے ہر آدمی کا کتنا وقت سڑکوں پہ گزرتا ہے موٹر سائیکل پہ بس میں کار میں کتنا وقت جانے میں آنے میں اب کتنا وقت ہے وہ درو شریف پڑھ سکتا ہے درو شریف پڑھ سکتا ہے حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ دروش شریف پڑے گا اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور دس گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور دس درجے اس کے بلد کر دیے جائیں اور دس نیکیاں اس کے لئے لکھ دیے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرس سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں استغفار پر وعدہ کیا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلكم ترحمون اللہ کی رحمتیں آئیں گے استغفار پر فقلت استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم جناتی ویجعل لکم انہارا استغفار پر ایک تو گناہ ماف اور اللہ فرماتے ہیں اتماری مدد کروں گا مال بھی اولاد بھی مال بھی اللہ دیں گے اولاد بھی دیں گے نہروں میں برکت باغات میں برکت بارشوں میں برکت استغفار پر وعدہ ہے تو مسئلوں کا حل کیا ہوا اللہ کی طرف رجوع ہے اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے حالات بنانا تو اللہ کا کام ہے بگڑے وے حالات کو بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے آمن قائم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے فساد ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے آسانیہ پیدا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے مشکلات ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے بندے کا کام کیا ہے اللہ کی اطاعت کرنا بندگی کرنا اپنے اعمال کو اچھا بنانا اپنے اعمال کو اچھا بنانا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ سے مانگنا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے اللہ خود فرما رہے ہیں وہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کیا کرو میرے سے مانگو سارے مالدار کس سے مانگیں بولو بھائی سارے وزیر کس سے مانگیں سارے حکمران کس سے مانگیں ساری عوام کس سے مانگیں سارے پڑھے لکھے کس سے مانگیں سارے زمیدار کس سے مانگیں سارے جھوپڑے والے کس سے مانگیں سارے مال والے کس سے مانگیں سارے حکمران کس سے مانگیں سارے وزیر کس سے مانگیں یہ حل ہے اللہ سے مانگنا اللہ کی طرف رجوع کرنا صبح اللہ سے مانگیں شام اللہ سے مانگیں اس لئے کتنی دعائیں ہیں ہمارے مسلو کا حل دعاؤں میں ہے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو کیا بات ہے عرض کیا حضور صحیح پہچانا مجھے بڑی پریشانی آئے اور قرضے بھی سر پہ چڑے ہوئے ہیں آپ نے کیا فرمایا آپ نے پریشانیوں کا حل کیا بتایا کہ فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں وہ دعا پڑھو اللہ تمہاری پریشانیاں دور کریں گے دعا سکھائی دعا سکھائی کیا کہ یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقر الرجال آٹھ چیزوں سے بنا مانگی صبح تین دفعہ پڑھیں شام تین دفعہ پڑھیں صبح شام کی دعاوں میں ہے آٹھ چیزوں سے بنا ہے وہ صاحبی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں میرے قرضے بھی ادا ہو گئے اس پر آنا اس پر لانا کہ سب اللہ سے مانگیں سب اللہ کی طرف رجوع کریں سب اپنے عمال اچھے بنائیں سب اللہ سے مانگنے والے بنیں ہم اللہ کے محتاج ہیں صبح شام اللہ کے محتاج ہیں قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں ہر حال ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں ایک منٹ میں ایک مرتبہ نہیں ایک لمحے میں پروڑ ہا مرتبہ عرب ہا مرتبہ خرب ہا مرتبہ ہم کس کے محتاج ہیں اللہ کے محتاج ہیں تو کس سے مانگنا ہے بولو بھائی کس سے مانگنا ہے کیسی عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے اس کا مطلب ہے جو اللہ سے مانگ نہیں رہا جو دعاؤں کا احتمام نہیں کرتا یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں اللہ اس سے ناراض ہیں ہم اللہ سے مانگیں ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کو بندے کا مانگنا پسند ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اللہ سے مانگنا اپنے زوف کا اظہار اپنے عجز کا اظہار اپنی بندگی کا اظہار کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اور اللہ سے نہ مانگنا اللہ سے نہ مانگنا یہ اس بات کی علامت ہے یہ کیا کہہ رہا کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں اللہ سے نہ مانگنا یہ بندے کا کیا تکبر ہے تکبر ہے یہ اللہ کو اکڑ دکھانا ہے توبہ 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 ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہزار میں کروڑ کماؤ اگر اللہ ساتھ نہیں تو بندہ کچھ بھی نہیں ایک دکان نہیں دس دکانیں بنائیں ایک فیکٹی نہیں بیس فیکٹیاں بنا لیں اگر اللہ ساتھ نہیں تو یہ صفر ہے یہ صفر ہے یہ کچھ بھی نہیں بھئی اللہ کو ساتھ لیں اللہ کے سامنے جھکیں اللہ کے سامنے سر جھکائیں اللہ کے سامنے ماتھا ٹھیکائیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اللہ سے مانگیں حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ دعا میں تقرار کرو دعا میں تقرار کرو اس قلمے کے ساتھ یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام ہاں پچاس دفعہ بڑھو ساٹھ دفعہ بڑھو سو دفعہ بڑھو اللہ کو ترس آئے اللہ کو کیا ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں یہ محنت ہے تبلیغ میں یہ اجتماعی ذلی ہے بھائی کوئی میلہ نہیں ہے کوئی اپنی طاقت کا اظہار نہیں ہے کیا ہے کہ سب کا روح اللہ کی طرف پھر جائے سب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں سب اللہ کے سامنے جھک جائیں پھر زندگی اللہ بنائیں گے امن اللہ قائم کریں گے حالات اللہ بنائیں گے خوشیاں اللہ دیں گے پریشانیاں اللہ دور کریں گے مصیبتیں اللہ ختم کریں گے ہم نہیں کر سکتے یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے حالات بنانا یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے مصیبتیں دور کرنا جیسے سورج تلو کرنا یہ اللہ کا نظام ہے سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے گرمی کا آنا سردی کا آنا بارشوں کا آنا بارشوں کا نہ ہونا بارشوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ کا نظام ہے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ بارشیں کم کرے بارشیں زیادہ کرے دن کو لمبا کرے دن کو چھوٹا کرے سردی کو زیادہ کرے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کا نظام ہے نہ کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حکومت میں آ کر گرمی ختم کر دیں گے ہم حکومت میں آ کر بارشیں زیادہ کر دیں گے نہ کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے نہ کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کیوں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے اسی طرح میرے بھائیوں حالات کو بنانے والا کون ہے اللہ امن قائم کرنے والا کون ہے اللہ آسانیہ پیدا کرنے والا کون ہے اللہ محبتیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو سب کس سے مانگ رہے ہوں کس کے سامنے جھک رہے ہوں کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں یہ ہے سب سے بڑی خیرخواہی کسی کو آپ نے ہزار روپے دیا کسی کو آپ نے لاکھ روپے دیا کسی کو آپ نے کروڑ روپے دیا اور کسی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اللہ سے مانگنے والا بنا دیا اللہ سے اس کا تعلق قائم کروا دیا تو سب سے بڑی خیرخواہی کس کے ساتھ کی ہے جس کا رجوع کس کی طرف کروا دیا یہ محنت ہو رہی کہ بھائی زندگی اللہ بنائیں گے بھائی مسئلے اللہ حل کریں گے کہ زمین آسمان اللہ کا ہے بھائی نظام اللہ کا چل رہا ہے تو کیا کرو اللہ کو رضی کرو کیسے اطاعت ہے بندگی ہے نماز ہے قرآن ہے ذکر ہے دعا ہے اپنے اخلاق اچھے بناو کپڑے اچھے ہوں اس سے زندگی اچھی نہیں ہوگی گھر بڑا ہو اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنے گی تنخواہ بہت زیادہ ہو اس سے گھروں میں خوشیاں نہیں آئیں گی اخلاق اچھے ہوں گے تو گھروں میں محبتیں ہوں گی اخلاق اچھے ہوں گے گھروں کا محول خوبصورت بنے گا اخلاق اچھے ہوں گے نفرتیں ختم ہو جائیں گی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی کہ اخلاق اچھے بنانے ہیں ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے ہمارا قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ بُرَائِكَ بَدْلَا اچھای سے دو بُرَائِكَ بَدْلَا اچھای سے دو اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ہوگا تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا دشمن بھی دوست بنے گا ماف کرنا سکھایا ہے غصے کو پینا سکھایا ہے ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے ہمارا قرآن ہمارا کلمہ ہمارا اللہ ہمارے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں ماف کرنا غصے کو پینا کسی کو حقیر نہ سمجھنا ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیت فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم سب کے لیے ہر شخص سمجھے میرے لیے آپ نے کیا فرمایا لا تغذب غصے پہ قابو پاؤ غصے پہ قابو پاؤ عرض کیا ٹھیک ہے زیدنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیت فرمائیں فرمایا لا تغذب غصے پہ قابو پاؤ عرض کیا زیدنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول کچھ اور نصیت فرمائیں فرمایا لا تغذب فردد مرارا فقال لا تغذب بار بار عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیت فرمائیں آپ نے ہر بار ایک ہی جواب دیا اپنے غصے پہ قابو پاؤ اپنے غصے پہ قابو پاؤ اگر غصے پہ قابو آ جائے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں نفرتیں ختم ہو جائیں زندگیاں آسان ہو جائیں زندگیاں خوبصورت ہو جائیں اگر غصے پہ قابو آئے اس لئے آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے بیچار دے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے فرمایا پہلوان کون ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے کس بات پر غصہ پینے پر غصہ پینے پر یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے یہ محنت ہو رہی ہے اس سے زندگی آسان ہوگی اس سے زندگی خوبصورت ہوگی کہ بھائی غصے پہ قابو پاؤ بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف گھر میں بازار میں دفتر میں جماعت میں بہت سی باتیں پوچھنے جو صبر برداشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے آپ سب سے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کے نبی جا رہے ہیں آپ کے گلے میں چادر ہے آپ کے گلے میں چادر ہے اس کا کنارہ بہت موٹا ہے اس کا کنارہ بہت موٹا ہے ایک بددو آیا ایک بددو آیا ایک آرہ بھی آیا اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا اتنی زور سے کھینچا کہ وہ چادر آپ کی گردن پہ رگڑتی بھی گئی تو آپ کے گردن پہ اس کے نشانات واضح ہو گئے آپ کی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے اتنی زور سے کھینچا اور آگے سے کیا کہتا ہے مرلی ممال اللہ اللہ عندک جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی تو کچھ دیں یہ مانگنے کا انداز دیکھو اس کا آپ تشیب لے جا رہے ہیں آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا زور سے کھینچا کنارہ اتنی زور سے رگڑ لگائی کہ آپ کی گردن پہ اس نشان پڑ گئے اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو اب اللہ کے نبی کا آگے سے رد عمل آپ کا رد عمل کیا ہے حدیث کی الفاظ ہیں فَلْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ وَهُوَا آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے آپ آپ مسکرانے لگے وَهُوَا اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی اسے کچھ دے دو کوئی غصہ نہیں کوئی ناراض کی نہیں کوئی ڈانٹ اپٹ نہیں کوئی گھور کے دیکھا نہیں کوئی مو نہیں بنایا بلکہ صحابہ اس کو کچھ دے دو وَهُوَا کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے نمونہ کون ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر چیز میں نبی کی تباہ کرنی ہے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے آپ کے پاس ایک جنازہ لائے گیا آپ کے پاس ایک جنازہ لائے گیا آپ جنازہ پڑھنے کے لئے آگے ہوئے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلالی طبیعت سامنے آگے کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں اس کا جنازہ نہ پڑھائیں کیوں بھائی انہو رجل فاسق یہ تو بڑا فاسق باجر آدمی ہے اس کا جنازہ مت پڑھائیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ساری زندگی نہیں کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور میں نے دیکھا کیا حارس لیلتن فی سبیل اللہ ایک رات میں نے دیکھا اس مرنے والے کو کہ اللہ کے راستے میں پہرہ دے رہا تھا اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تُو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تُو جنتی ہے کیا اخلاقیں ہمارا دینی اخلاق سکھاتا ہے اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں اس سے گھر میں دوسرے کی عزت اور احترام آتا ہے ہمارا دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دین کوئی فن نہیں ہے کوئی فلسفہ نہیں ہے کوئی تقریریں نہیں ہیں صرف کتابیں نہیں ہیں دین تو ایک زندگی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے کہ اس دین میں ساری خیرے رکھی ہوئی ہیں ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوئے ہیں کہ ہم دین پر آئیں اخلاق اچھے بنائیں حدیث میں قصہ آتا ہے دو قصے آئے حدیث میں ایک قصہ آیا کہ ایک عورت تھی عورت نیک سالحہ دیندار سالحہ لیکن اس نے بلی کو باندیا بلی کو باندیا اس کو کھانے کو کچھ نہ ڈالا اور وہ بلی بھوکی مر گئی نہ اسے چھوڑا کہ خود کھا لے نہ کھانے کو کچھ ڈالا ایک بلی پر ظلم کیا بلی بھوکی مر گئی عورت کونے نیک ہے سالحہ ہے لیکن ایک غلطی کیا کی بلی پر ظلم کیا انسان پر نہیں مسلمان پر نہیں انسان بھی نہیں جانور جانور بھی حلال نہیں بلی اس پر ظلم کیا ہے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ڈالا ہے اللہ نے اس گناہ کی اس غلطی کی وجہ سے اس نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا اور دوسرا قصہ آتا ہے ایک فاحشہ عورت تھی فاحشہ عورت تھی بد کردار عورت تھی اور اس نے دیکھا ایک کتہ ہے کوئے کے پاس کھڑا ہاں پرہ پیاس سے اس نے اپنا دپٹہ اتارا اپنے چوتے کو باندھا کوئے میں لٹکایا پانی بھارا اور نکال کر کتے کو پلا دیا ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی فاحشہ عورت کی مغفرت کیسا خوبصورت دین ہے مارا بھائی نفع پہنچاؤ خیر خیر الناس میں ینفع الناس بہترین لوگ کون ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بنی اسرائیل کا سڑک راستے پہ جا رہا اس نے دیکھا کچھ شاخیں ہیں درخت کی جو راستے پر جھکی بھی ہیں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی وہ اپنی سواری سے اترا اور جھاڑیوں کو شاخوں کو کاٹ دیا تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کی مفرط ورما یہ اخلاق ہیں یہ ہمارا دین سکھاتا ہے تبلیغ میں اس کی محنت ہے کیسے عمال اچھے ہوں اخلاق اچھے ہوں کمائیں پاکیزہ ہوں حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھے باتوں کی مجھے زمانت دے دو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم چھے باتوں کی مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں چھے کام تم کر لو اللہ کے نبی فرما رہے جنت کی زمانت میں تمہیں دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو وعدہ کرو تو پورا کرو امانت رکھی جائے تو ادا کرو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کسی پہ ظلم نہ کرنا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا اپنی تنائیوں کو پاک کرنا آنکھوں میں حیاء ہو آنکھوں میں حیاء ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو فرما یہ چھے کام تم کر لو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی زمانت میں تمہیں دیتا ہوں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا نہیں نہیں ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک جو اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے ایک میل دور تک بھاگ جاتے ہیں جس بازار میں جھوٹ ہی بھرا پڑا ہو تو وہاں سے تو فرشتے غائب ہی ہو گئے رحمت کے فرشتے تو غائب ہی ہو گئے سارے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کمائی پاکیزہ ہو برکت حلال میں ہے برکت حلال میں ہے تھوڑے پیسے برکت ہو تو اس سے کام زندگی آسان ہوگی بہت پیسے برکت نہیں ہیں تو گھر میں خوشیاں نہیں ہوں گی زندگی آسان نہیں ہوگی زندگی میں سکھ نہیں ہوگا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب اللہ برماتے دعا کان سے قبول کروں کھانا تو حرام ہے پینا تو حرام ہے لباس تو حرام ہے دعا کان سے قبول کروں مینت ہے تبلیغ میں کیسے عمال اچھے ہو جائیں اخلاق اچھے ہو جائیں آنکھوں میں حیاء آ جائے ہمارا دین حیاء سکھاتا ہے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے حیاء سکھاتا ہے کمائیں پاکیزہ ہو جائیں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی کس کو راضی کرنا ہے بھائی سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے کہ ریاکار ہوں گے دکھلاوا بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے تو لوگوں نے تو کہہ دیا تو اب جہنم اب جہنم ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنا ہے بہت قیمتی بہت قیمتی لباس اس لیے پہنا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے لوگ کہیں کیا بات ہے باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے گا اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو زلدت کا لباس پہنائے گا تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی اب انبیاء والا کام اللہ نے کس کے ذمہ لگایا کس کے ذمہ لگایا بھائی بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی تشریف رکھیں ہو بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی بھائی یہ ساتھی چلنے پرنے والے بیٹھ جائیں بھائی بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی ساتھی بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب انبیاء والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے ہمیں انبیاء والا کام کہاں ہم اور کہاں انبیاء کا کام رزق تو سب کا مقدر کا ہے بھائی نہ زیادہ ہونے نہ کم ہونے یہ تھوڑا کہ بہت زیادہ کمائے گا تو بہت زیادہ کھائے گا عام طور پر جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی خوراک بولو بھائی خوراک کیا ہو جاتی ہے ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے پندرہ ہزار روپے کماتا تھا تو ناشتے میں دو پراتھے کھاتا تھا اب میں مہینے کے پندرہ لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں دو ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں پہلے پیسے تھوڑے تھے خوراک زیادہ تھی اب پیسے بہت آگئے خوراک کیا ہو گئی حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے پیسہ یہ کوئی بہت عجیب بات ہے بہت عجیب بات ہے پتہ کیا ہو کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہے نا وہ پیسہ کمانے میں لگے میں اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے میں ہیں ہوا جی ہوا اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے میں ہیں جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے میں ہیں کیا بات ہے بعض لوگ پتہ کس لیے کمارے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں بعض لوگ کس لیے کمارے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں بعض لوگ پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی وہ کس لیے کما رہے ہیں کہ خواہشات پوری ہو جائیں کیا پوری ہو جائیں اور بعض لوگوں پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں کمائے ہیں ارے اب دنیا میں مال کمانے توڑا ہے یہ کوئی زندگی ہے کہ کما لو کس لیے کہ کھا لو کھا لو کس لیے کہ کما لو کمارے ہیں کھانے کے لیے کھا رہے ہیں کمارے کے لیے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا جنت کی طرف لے کے جانا یہ ہمارا کام ہے مسلمان بھول گیا بھول گیا بھول گیا اپنا کام اپنی حیثیت اپنی ذمہ داری اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا ایسا بھولا ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا یہ تبلیغ یہ اجتماع یہ شب جمع بھائی تین دن بھائی جماعت بھائی چلو اللہ کے رازتے میں کس لیے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے ہمارا اصل کام ہے کیا ہم مسلمان ہیں ڈاکٹر باد میں زمیدار باد میں تاجر باد میں وزیر باد میں ایم پی ایم این باد میں پہلے ہم مسلمان ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں ہماری جان اسلام کے پھیلانے پر لگے گی ہماری زندگی اعلائے کلمت اللہ پر لگے گی ہماری صلاحیتیں دکان پر باد میں لگیں گی اسلام کے چمکانے پر پہلے لگیں گی مال کمانے پر باد میں اور دین کو پھیلانے پر پہلے دین کو پھیلانا ہے ہم مسلمان پہلے ہیں دکاندار باد میں ہیں ہم مسلمان پہلے ہیں اور ڈاکٹر باد میں ہیں ہم مسلمان پہلے ہیں وزیر باد میں ہیں اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے مسلمان ہونا بڑی بات ہے مسلمان وزیر ہونے سے نہیں چمکے گا مسلمان تو مسلمان ہونے سے چمکے گا اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مال جتنا مرضی آجائے حکومتیں جتنی زیادہ بڑی آجائیں اور اسباب جتنی زیادہ آجائیں اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا جب روح نکل جائے تو جیسے غریب سے غریب مردہ ہے مالدار سے مالدار بھی مردہ ہے جیسے جب روح نکل جائے تو جو ریڑی والا ہے جھوپڑے والا ہے وہ مردہ ہے تو ہمارا اگر اسلام زندگی سے نکل گیا تو بڑے سے بڑا افسر بھی مردہ ہے بڑے سے بڑا پہلوان بھی مردہ ہے جب روح نکل گئی تو زبان بولے گی نہیں آنکھ دیکھے گی نہیں کان سنیں گے نہیں کیوں کہ جو روح نکل گئی جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا تو گھر گھر مسائلستان بنے گا مسئلہ حل نہیں ہوں گے ہاں حکومتوں کے بدلنے سے حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے مال کی کسرت سے حالات اچھے نہیں ہوتے جب عمال اچھے ہوں گے جب اخلاق اچھے ہوں گے جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی پھر اللہ حالات بنائے گا اللہ بنائے گا ہم نہیں بنائیں گے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمنون فلنحیینہو حیاتا طیبا کیسا زوردار بات ہے اللہ کا حیات طیبا حیات طیبا ملے گی خوشگوار زندگی ملے گی پر سکور زندگی ملے گی کب 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 جب کیا ہوگا ایمان مضبوط ہوگا جب عمال اچھے ہوں گے جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی اللہ کا بات ہے میں حیات طیبا دوں گا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہر کچھے پکے گھر میں پہنچتی ہے کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک نہیں سکتا کوئی روشنی کو پھیلنے سے روک نہیں سکتا جب دین زندگیوں میں آئے گا تو حالات اللہ بنائیں گے نفرتیں اللہ ختم کر دیں گے نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیں گے آمن قائم ہوگا ایک دوسرے ایک عزت احترام پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے اللہ کا بات ہے تم تقوی پر آؤ گناہوں سے چھوڑو اپنا یقین مضبوط کرو تو اللہ فرماتے ہیں میں زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا برکتیں برکتیں جان میں برکت مال میں برکت وقت میں برکت زندگی میں برکت کب؟ جب ایمان اور عمل جب تقوی آئے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا صاف صاف فیصلہ ہے صاف صاف وعدے ہیں کوئی لگی لپٹی نہیں جھوڑی اللہ نے صاف صاف باتیں کی ہیں کوئی بھی زمانہ ہو کوئی بھی زمانہ یہ نہیں کہ زمانہ بدل گیا نہیں نہیں وہی اللہ ہے وہی آسمان زمین ہے وہی چاند سورت ستارے ہیں وہی قرآن حدیث ہے وہی اللہ رسول ہے وہی دین ہے اسی دین میں مسئلوں کا حل ہے کہ جی زمانہ بدل گیا مولیزاں کوئی نئی باتیں کرو یہ جگہ گشت کرنے گئے گشت کرنے گئے جی ایک آدمی سے بات شروع کی جہدہ تم تبلیح والے وہ پرانی باتیں لے کے پھرتے رہتے ہو کوئی نئی بات کرو کوئی نئی بات کرو مہارا ساتھی کہنے لگا اچھا بہت عرصہ ہو گیا آٹا کھاتے وے اب سیمنٹ کھانا شروع کر دو بہت عرصہ ہو گیا چائے پیتے ہوئے ہم جو پٹرول پینا شروع کر دو ارے اللہ کے بندے وہی آٹا وہی گندم وہی آنکھیں وہی ہاتھ وہی پاؤں وہی بیوی وہی بچے وہی کوئی نئی وہی دین ہے بھائی اسی دین میں مسئلوں کا حل ہے اس دین پر آئیں گے تو اللہ کام بنائے گا ہم نہیں بنائیں گے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا کتنا صاف بات ہے کتنی صاف بات ہے تقوی پر آجاؤ سارے وزیر تقوی پر آئیں سارے مالدار تقوی پر آئیں سارے غریب تقوی پر آئیں سارے مسلمان تقوی پر آئیں تو آسانیاں کون پیدا کرے گا اللہ مشکلات کون ختم کرے گا اللہ پریشانیاں کون ختم کرے گا اللہ اور جب دین نہیں ہوگا مال ہے حکومتیں ہیں اسباب ہیں چیزیں ہیں ساری دنیا ساتھ ہے اگر اللہ ساتھ نہیں ہے اگر اعمال اچھے نہیں ہیں اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے اللہ نے دھمکی دیا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة صنکا ونحشره يوم القیامة اعما قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك تدکایاتنا فنسیتها وقد كذلك اليومتن سا جو میرے دین سے اعراض کرے گا اللہ کی بتائیوی زندگی جو ترتیب زندگی جو اس پر نہیں آئے گا جو اس کو چھوڑے گا اس کو پیچھے کر دے گا تو اللہ فرمارے میں کیا کروں گا میں تمہاری زندگی تم پر تمہارے پر تنگ کر دوں گا یعنی کہ مال چھین لوں گا نہیں مال دے کر پریشانی آئیں گی ہاں چیزیں دے کر میں ہوں گی پریشانیاں قتم نہیں ہوں گی حکومتیں ہوں گی مسئلہ حل نہیں ہوں گے یہ تو دنیا میں ہوگا مسائل پریشانیاں بیچینیاں نفرتیں نحوستیں بے برکتیاں اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا وہ کہے گا اللہ میں تو آنکھوں حالہ تھا مجھے اندھا کیوں کر دیا کیا کہا جائے گا میری آیات تجھے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو سنتا نہیں تھا آج میں تیری نہیں سنتا تو میری نہیں مانتا تھا آج میں تیری نہیں مانتا تبری کیا ہے منت ہے خوش آمد ہے پیچھے پھرنا ہے ایک ایک پاس جانا ہے اور اس کو پیار سے محبت سے یہ بات سمجھانا کہ بھائی توبہ کر لو ارے بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لو بھائی اللہ سے دوستی لگا لو بھائی اللہ سے مانگ لو ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مقصود اللہ ہے ہمارا معبود اللہ ہے ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے اللہ کو ساتھ لے لو اے ایمان والو توبہ کر لو توبہ کا مان ہے لوٹاو لوٹاو اللہ کی طرف لوٹاو دین کی طرف لوٹاو مسجد کی طرف لوٹاو حیاء کی طرف لوٹاو شریعت کی طرف لوٹاو سنت کی طرف لوٹاو نبی والی زندگی کی طرف لوٹاو یہ محنت ہے تبلیغ میں یہ ہے نقل و حرکت یہ ہے اجتماع کہ سب سے توبہ کروو بھائی سب سے توبہ کروو بھائی بھائی توبہ کر لو بھائی ہزار گناہ ہے لاکھ گناہ ہے کروڑ گناہ ہے عرب گناہ ہے کھرب گناہ ہے اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے اٹھتے آسمان کی چھت کو جا لگے یہ زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے پر ہو گیا صبح گناہ کیے شام گناہ کیے دن میں گناہ کیے رات کو گناہ کیے آنکھوں سے گناہ کیے زبان سے گناہ کیے کمائی میں گناہ کیے خرچ میں گناہ کیے گناہ کر کر کے تو تھک گیا ہے اور گناہوں سے تیرا اتنے گناہ کر بیٹھا کہ زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بر گیا ہے اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تُو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور میں مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں بھئی یہ تبلیغ ہے سب سے توبہ کروانا ہے سب سے توبہ کروانا ہے سب کے روح کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے سب کے روح کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں کیسی عجیب مثال دی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے مثال ہوتی ہے بات کو واضح کر دینے کے لیے بالکل کھول دینے کے لیے اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے جنگل کا سبر ہے کھانا پانی اونٹنی پر رکھاوا ہے چل سو چل ہے چلتا چلتا تھک گیا تھک گیا چلتا رہا پھر بھی چلتا رہا اور تھک گیا پھر بھی چلتا رہا بالکل تھک گیا بس ہو گئی سبر کی حمد نہ رہی سواری سے اترا کوئی کچھ دیر آرام کر لوں درست کے نیچے لیٹ گیا اونٹنی کو چھوڑ دیا کچھ چر لے کچھ کھا پی لے میں تھوڑا آرام کر لوں جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب نہ کھانا نہ پانی نہ سواری جنگل پر عوام سفر منزل کا پتہ کوئی نہیں اب جناب اونٹنی کو تلاش کر رہا ہے تلاش کر 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 تھک گیا اونٹنی نہ ملی اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے مرنا ہے نہ کھانا ہے نہ پانی نہ سواری پھر لیٹ گیا آئی موت آئی موت موت کے انتظار میں تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے سے چلی آ رہی کھانا بھی ہے سواری بھی آ گئی پانی بھی آ گیا بڑا خوش ہوا وہوا بڑا خوش ہوا ہے اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ کہنا تو یہ تھا لیکن خوشی میں آ کر دماغ نے کام چھوڑ دیا اتنی خوشی اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہتا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب بڑا غلط جملہ ہے لیکن یہ کیوں بولا خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے وہ خوشی کی کیا سطح ہوگی کتنی خوشی ہوگی کہ اتنا غلط جملہ بولو یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے اتنی نہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے جو توبہ کر لے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں اور جو ہزاروں سے توبہ کروائے جو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے یہ تبلیغ تو ایسا کام ہے جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے چلہ لگ رہا ہے چار ماہ لگ رہے ہیں سروزے لگ رہے ہیں سال سات ماہ لگ رہے ہیں روزانہ محنت ہو رہی گشتیں ہو رہی مشورہ ہو رہا ہے ایک ایک پیچھے پھر رہے ہیں کسی کو نسرت پر لے جا رہے ہیں کسی کو شبہ جمعہ لے جا رہے ہیں کسی کو سروزے پر لے جا رہے ہیں کسی کو چلے پر تیار کر رہے ہیں کسی کو تین چلے پر تیار کر رہے ہیں صبح کہیں شام کہیں دن کہیں رات کہیں پھر رہے اللہ کے راستے میں تھک رہے اللہ کے راستے میں جان لگا رہے ہیں مال لگا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں صحت لگا رہے ہیں طاقت لگا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بھولا رہے ہیں ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے ہزاروں کی حدیت کا ذریعہ بنے ان کا اللہ کی ہاں کتنا انچا مقام ہوگا جس کو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا توبا لعبدین جعلہ اللہ مفتاحاً للخیر ومغلاقاً للشر مبارک ہو اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا طالب نہ دیا ہو یہ تبلیغ کا کام ایسا کام ہے جو اس کام کو کرے گا صحیح نہجبے کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائیں گے تبلیغ کیا ہے آدمی کو ختم کرنا یہ کمال نہیں ہے آدمی کو بدلنا کمال ہے آدمی کو بدلنا کمال ہے انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بدلنے کے لئے آئے سوچ بدلو شوق بدلو زندگی بدلو رہن سہن بدلو ماں جو ہے نا بچہ پخانے میں لطپت ہو گیا پخانے میں گر گیا ماں اس کو پھینکتی نہیں ہے اس کو نکالتی ہے نہلاتی ہے سابون لگاتی اور خوشبو لگاتی اور سینے سے چمٹاتی ہے قیمتی ہیرہ ہے گٹر میں گر گیا اس کو چھوڑا نہیں جاتا اس کو نکالا جاتا ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے اس کی بڑی قیمت لگتی ہے یہ مسلمان ہیرہ ہے ہیرہ غلط محول میں گر گیا ہے غلط محول میں پھنس گیا ہے برائی کی طرف چلا گیا ہے تبلیغ کیا ہے منت کرو خوش آمد کرو پیچھے پھیرو دوستی لگاؤ تعلق بناو کھانا کھیلاؤ گڑوی کسیلی سن لو سہ جاؤ سبر کرو برداشت کرو غصہ نہیں کرنا ناراض نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے نا جسے ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے بڑے بڑے رکھو تبلیغ کا کام کرنا ہے سینہ بڑا ہو دل وسیع ہو لوگوں کی باتیں سننی ہو نو علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو گمراہ نو علیہ السلام کا جواب یا قومی لیس بھی ضلالتوں ولیکنی رسولم من رب العالمین اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں میں اللہ کا رسول ہوں ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو بے وقوف ہو ہود علیہ السلام کا جواب یا قومی لیس بھی صفاہتو ولیکنی رسولم من رب العالمین اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں یا اللہ کا رسول ہوں ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں تبلیغ ہمدردی کا نام تبلیغ شفقت کا نام تبلیغ خیرخواہی کا نام تبلیغ ایک ایک پیچھے پھرنے کا نام ایک جملہ بولنے لگا ہوں بھائی ذرا دیان سے سنیں بھائی اور سے سنیں تبلیغ پتا کیا ہے تبلیغ پتا کیا ہے نخرے نخرے اٹھانے کا کام ہے نخرے کرنے کا کام نہیں ہے نخرے کرنا یہ کوئی گشت کا ٹائم ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں جاتا اس کے پاس وہ بات نہیں سنتا ہے وہ چودری ہوگا اپنی جگہ ہوگا میں کوئی اس کو فون کروں میں کوئی اس کے درازے پہ جاؤں یار اس کو کئی تفاقہ ہے مانتا ہے نہیں یہ نخرے کر رہا اللہ اس سے تبلیغ کا کام نہیں لے گا تبلیغ تو اللہ اس سے لے گا کام جو نخرے اٹھائے گا جو لوگوں کے نخرے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا سنو بھائی کوئی ملے گا کوئی نہیں ملے گا کوئی انتظار کروائے گا کوئی انتظار کروائے گا پیچھے پھر نہ پڑے گا کوئی آگے سے سنائے گا ایسی سنائے گا کہ لگ پتا جائے گا جس کی گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا وہ بھی تبلیغ والوں کو سنا دیتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی سن لو بھائی سن لو بھائی کوئی بات نہیں سنو آج اس کی سنو کل وہ بھی سنے گا آج تم اس کی سنو کل وہ بھی سنے گا میں جگہ گشت کرنے گیا ایک بہت معروف آدمی تھا بہت بڑا گروپ تھا ایک میں اس کے پاس گشت کرنے گا دفتر میں اس سے میں نے جا کے بات شروع کی کہتا چھپ میری بات سنو اچھا بھی آپ سناؤ بھائی کہتا چھو کرنے کا کام ہے وہ کرو چھو کرنے کا کام ہے وہ کرو کیا کر رہے ہو تمہارے ing اچھا جی بتھے ہیں کیا کریں کہا تھا تم اتنے تبلیغ والے ہو جہاں جاؤ تبلیغ والے نظر آ جاتے ایک کام کرو کیا کہ جہاں جایا کرو پودے لگایا کرو جہاں جایا کرو پودے لگاؤ کہ ملخشال ہو جائے گا اللہ راضی ہوتا ہے نہ ہو دین آتا ہے آئے نہ آئے پودے لگیں گے ملخشال توبہ 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 کیا سوچ ہے اب اس کی سنو بھائی سنو بھائی اس کی پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی اگر سارا ملک پودے سے بھر گیا اللہ ناراض ہے تو بھائی نہ دنیا بنے گی نہ آخر بنے گی ہاں اس رہا تو کام بنانے والا تو اللہ ہے ہاں خوشیاں دینے والا تو اللہ ہے حالات بنانے والا تو اللہ ہے اس اللہ کو تو راضی کرو اس اللہ کو تو ساتھ لے لو بھائی بنیاد بنائی نہیں امارت بنا رہا ہے کیسے کھڑی ہو جائے بنیاد بنائی نہیں امارت بنا رہا ہے کیسے کھڑی ہو جائے بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی جب وہی نہ وہ دس فٹ بیس تو گر پڑی اب سارے ماہرینے رائے کٹے ہوئے کہ یہ دیوار کیوں گری اب سب نے فیصلہ یہ میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا اینٹیں ٹھیک نہیں ہیں اینٹیں خراب ہیں اینٹیں بدلو اینٹیں بدلو اب جناب اینٹیں بدلی گئیں کہ فلان جگہ سے اینٹیں مانگاؤ پھر جناب دیوار کھڑی کی پھر جس فٹ پہ پہنچی پھر وہ گر گئی اب سب پھر ماہرین کٹے ہوئے اب کیوں گری ہے اب کیا وجہ بنی ہے اب سب نے حل یہ نکالا سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے سیمنٹ بدلو کمپنی بدلو فلان کمپنی کا سیمنٹ لو اب فلان کمپنی کا سیمنٹ آ گیا پھر دیوار کھڑی کی اب جس فٹ پہنچی پھر گر گئی پھر سارے ماہرین کٹے ہوئے اب پھر میٹنگ ہو رہی ہے اب کیوں گر گئی مستری ٹھیک نہیں ہے مستری ٹھیک نہیں ہے مستری بدلو مستری بدلو اب جناب مستری بدلا گیا پھر جناب دس فٹ پہنچی پھر وہ گر گئی پھر وہ سب کٹے ہو گئے اب کیا کریں اب کیا کریں ارے میرے بھائی ارے میرے بھائی جب تک دین زندگیوں میں نہیں آئے گا مسئلہ حل مسئلہ حل خوشیاں برکتیں محبتیں آسانیاں نہیں آئیں گی مال جتنا مرضی ہو اسباب جتنا مرضی ہو حکومت جتنی مرضی بدل لو چہرے جتنی مرضی بدل لو جب تک دین جنگی میں نہیں آئے گا کام نہیں بنیں گے بھائی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے مسئلوں کا حل دین میں رکھا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ دین ایک برکت کی چیز ہے بس ایک ثواب کسی تو چیز ہے ایک فضیلت کی چیز ہے باقی جو مسئلے حل ہوں گے وہ تو پیسوں سے ہوں گے وہ تو ہماری حکومتوں سے ہوں گے وہ تو ہماری عقل سے ہوں گے وہ تو ہماری زیانت سے ہوں گے وہ تو ہماری چلاکیوں سے ہوں گے نہیں بھائی مسئلے اللہ حل کرے گا خوشیاں اللہ دے گا پریشانیاں اللہ ختم کرے گا امن اللہ قائم کرے گا حالات اللہ بنائے گا بگاڑ اللہ ختم کرے گا ہم کیا کریں اطاعت پر آئیں بندگی پر آئیں اللہ کے سامنے جھکیں کتنا خوبصورت پیغام دیا رادی مولانا بیان میں فرما رہے تھے نا احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ یحفظ کا سارے مسئلوں کا حل بتا دیا سارے مسئلوں کا حل بتا دیا تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اذا سألت فاسأل اللہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اللہ سے وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے اللہ اللہ سے مدد مانگو بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے کیوں بھائی سن رہے کے سو رہے بھائی سن رہے تھک تو نہیں گئے یہ بات سمجھ میں آئے یہ بات سب کو سمجھانا ہے دیکھو ایک آدمی جو ہے نا راستہ بھٹک گیا کیا ہوگیا بھائی منزل سے راستہ پٹک گیا ہے اب بھوکا بھی ہے کھانا چاہیے پیاسا بھی ہے پانی چاہیے اور سردی بھی ہے کپڑے چاہیے رات بھی آگئی ٹھکانا بھی چاہیے لیکن سب سے بڑی جو اس کا مقصود ہے وہ کیا ہے کیا چاہیے اسے منزل اس کو کوئی راستے پر ڈالے اسے کوئی منزل تک پہنچائے یہ ہے سب سے بڑا اس کا مقصود اب کسی نے بہترین کھانا کھلایا اور بہترین ٹھکانا دیا بہترین کپڑے دیئے بہترین مشروبات پلائے راستے پر نہیں ڈالا منزل تک نہیں پہنچایا تو کیا کہیں گے اس نے خیرخواہی نہ کی اگر کسی آدمی کیوں کوئی اس کو کھانا تو نہیں کھلا سکا پانی تو نہیں پیلا سکا بہترین ٹھکانا تو نہیں دے سکا اس کو پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا اس نے اس کو سب سے بڑی خیرخواہی اس نے کی ہے آج امت حوام حوام عمومی طور پر لوگ راستے سے ہٹے ویں منزل سے بھٹکے ویں تبلیغ راستہ صحیح کروانے منزل کی طرح رخ کروانے کہ بھائیو ہمارا مطلوب اللہ ہے ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے اور دنیا آخرت جو بنے گی وہ اعمال سے بنے گی اعمال سے بنے گی اپنے عمال اچھے کر لو بھائی اللہ کو ساتھ لے لیں بھائی ایک آدمی کی نا چابی گم ہو گئی اچھا چابی اس کی جیب میں ہی ہے اسے پتہ نہیں چابی ہے کہ اس کی وہ سمجھ رہے گم ہو گئی اب جناب کبھی کہیں جا رہا ہے میری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی کبھی کہیں جا رہا ہے میری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی جن جن راستوں سے گزرا وہاں جا کے دیکھتا پھر رہا ہے یہاں تو نہیں گری چابی تلاش کرتا کرتا تھک گیا کھپ گیا پورا حال ہو گیا اور چابی ملنے رہی اور جناب پورا حال ہے پسین پسین ہے پریشان ہے چابی نہیں مل رہی اور چابی ہے کہاں اس کی جیم میں اسے پتہ ہی نہیں اسے پتہ ہی نہیں لوگ مسئلوں کے حل کے لئے تھک گئے کھپ گئے پورا حال ہے اور مسئلے حل کرنے والا شارق سے زیادہ قریب ہے ہے اسے ناراض کیا ہے اسے کیا کیا ہے بھائی یہ تبلیغ ہے بھائی تو سب نیت کرو یہ کام کرنا انشاءاللہ یہ کیا کرنا ہے کام یہ تبلیغ کرنا ہے اچھا کب کرنا ہے کب کرنا ہے بھائی ہاں دکان سے فارغ ہو جائے جفتر سے فارغ ہو جائے کاروبار سے فارغ ہو جائے گھر سے فارغ ہو جائیں بچوں سے فارغ ہو جائیں پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے پھر تبلیغ کا کام کریں گے دیکھو ترتیب ہوتی ہے پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے پہلے وضو پھر پہلے وضو پھر ایک آدمی نماز کھڑی ہونے والی تھی نا اس کا وضو ٹوٹ گیا اب نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا اگر میں وضو کے چکر میں پڑھتا تو جماعت رہ جانی تھی تو یہ گڑ بڑ ہو رہی کہ پہلے کیا کرنا ہے تبلیغ سے انکار نہیں ہے کیا کہتے پہلے دکان پہلے دفتر پہلے کاروبار پہلے گھر پہلے ضرورتیں ارے ایک آدمی نا ایک آدمی نا شہری آدمی تھا اور پرتکلف زندگی گزارنے والا انتہائی پرتکلف اس کے دسترخان پہ چھے چھے آٹھٹ کھانے ہوتے تھے وہ کسی دہات میں گیا تو اس نے اس نے دیکھا ایک آدمی روٹی کھا رہا ہے لسی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے کس کے ساتھ بھائی وہ بڑا حیران ہوا آدمی جب کسی اس کو پہلی دفعہ دیکھتا تو حیران ہوتا ہے اور سائیکل جب پہلی دفعہ بن گیا آئی لوگ سائیکل دیکھتے تھے کیا چیزیں بھی اور اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ روٹی لسی کے ساتھ بڑا حیران ہوا جب اپنے گھر گیا رہا واپس اس کے دل میں آج میں بھی روٹی کھا ہوں لسی کے ساتھ میں بھی روٹی کھا ہوں اس نے جناب لسی کا گھونٹ مو میں بھرا روٹی کا لکمہ توڑا مو میں ڈالنے لگا مو جو کھولا تو لسی بار اس نے کہا یہ کیا ہوا بھئی اس نے پھر لسی کا گھونٹ بھرا لوگ روٹی کا لکمہ توڑا بڑے احتیاط سے مو کھولا پھر لسی بار انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا تھا وہ روٹی کھا رہا ہے لسی کے ساتھ میرے سے کھائی نہیں جاتی تو کسی نے سمجھایا کہ بھائی پہلے کیا کرو روٹی کا لکمہ مو میں رکھو پھر لسی کا گھونٹ بھرو بس تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں پہلے دین ہے پہلے دین کی محنت ہے پھر دکان دفتر کاروبار ہے یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں ترتیبے زندگی ٹھیک کر لیں ترتیبے زندگی ٹھیک کر لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے دین زندگیوں میں آئے گا اللہ کی طرف سے پھر محبتیں آئیں گے پھر امن ہوگا پھر خوشیاں ہوں گی جب دین آئے گا پھر عیسار آئے گا پھر سخاوت آئے گی پھر عدل آئے گا پھر سچ آئے گا پھر حیاء آئے گی پھر اخلاق اچھے ہوں گے پھر برکتیں ہوں گی دنیا بھی آسان ہوگی موت بھی آسان ہوگی پھر قبر بھی آسان ہوگی پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی وہاں دودھ کی نہریں وہاں شہد کی نہریں وہاں شراب کی نہریں وہاں پانی کی نہریں وہاں سونے چاندی کے محلات وہاں دوستوں سے ملاقات رشتداروں سے ملاقات اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات ہوگی انبیاء سے ملاقات ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ اے جنتیو ورز کریں گے لپائیک و سعادیک ہم حاضر ہماری سعادت اللہ ہمیں پوکارے اللہ فرمائیں گے حل راضی تم اور راضی ہو گئے وہ ارز کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہوں تو کب ہوں تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں کہ اللہ وہ کیا ہے چہرے تو چمک گئے جہنم سے بچ گئے جنت میں پہنچ گئے اب کیا باقی رہا اللہ فرمائیں گے احلو علیکم ریزوانی فلاسکتو علیکم بعد او ابدا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں واہ واہ کتنے مزے کی زندگی آنے والی ہے فرشتہ اعلان کرے گا جب دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملے گا اوہ ایسی آواز ہوگی سارے انسان سن رہے ہیں سارے جنات سن رہے ہیں سارے فرشتے سن رہے ہیں سارے انبیاء سن رہے ہیں سارے صحابہ سن رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں سارے علماء مشاہد سن رہے ہیں سارے اولیاء سن رہے ہیں سارے خاندان رشتے دار سن رہے ہیں ساری دنیا کے انسان سن رہے ہیں اور نام لے کر کہا جائے گا فلان جو فلان کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا اور ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی واہ 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 آج وقت ہے حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں کل بدلہ ہوگا عمل نہیں کل بدلہ ہوگا عمل نہیں آج وقت ہے آج وقت ہے تو یہ سارا مجمع نیت کر لے اللہ کے دین کو دنیا میں بھیلانا ہے انشاءاللہ بھئی اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں لے کے پھرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تبلیغ کے نکلو نکالو پھرو پھراؤ توبہ کرو توبہ کرو کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے لوہا گرم ہے چوٹ لگا لے واپس جائیں گے لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا یہ جتنا مجمع آیا وہ ہے اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں چار ماہ کے لیے چلے کے لیے پھریں اللہ کے راستے میں گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر فرد کے پاس جانا اس کے روح کو اللہ کی طرف پھیرنا تو یہ بجوہ یہاں پر آیا ہے یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے یہ اجتماع نعمت ہے یہ اجتماع نعمت ہے یہاں پر آنا نعمت ہے بات کا سننا نعمت ہے اس نعمت کی قدر کیا ہے نکلو اللہ کے راستے میں پھرو اللہ کے راستے میں کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے تو بولو حمد کر کے بھائی نقد اللہ کے راستے میں اجتماع سے نکلیں گے اجتماع سے نکلیں گے چلہ چار ماہ کے لیے وہ حمد کر کے کھڑے ہو جائے نقد اللہ کے راستے میں نکلنا ہے